بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کا اپنی زمان میں رکھے آمین تو آج میں بنا رہی ہوں سب کا پسندیدہ گاجر کا حلوہ بہت سمپل طریقے سے آج میں گاجر کا حلوہ بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو زیادہ محنتی نہ کرنی پڑے اور گاجر کا حلوہ بھی کرنچی کرنچی رہے تو اس کے لئے میں نے دو کلو گاجریں لیے اور اس کو چھیل کے دھو کے اور اس کو میں نے قدو کش کر دیا گاجر کو ہمیشہ ثابت ہونا چاہیے قدو کش کرنے کے بعد اس کو کبھی بھی نہ دھویں کیونکہ اس سے پانی بھی کم ریلیز ہوگا اور ٹائم کی بچت بھی ہوگی تو یہ دیکھیں گاجر ہماری نرم ہو چکی اور پانی بھی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اور اس نے اتنا پانی ریلیز زیادہ نہیں کیا تھا اس لئے جلدی سے ہو گیا اب میں اس میں چینی ایڈ کروں گی ایک کپ میں نے اس میں چینی ایڈ کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پکتے ہوئے چینی بھی پانی ریلیز کرے گی تو ہم نے وہ بھی ڈرائے کرنا ہے گاجروں میں اتنا پانی نہیں تھا تو اس لئے وہ پک بھی جلدی گئی ہے اور اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوا پانی زیادہ ہوتا تو اس میں کافی ٹائم لگتا پکنے میں اور اس کا کلر بھی خراب ہوتا اور یہ بالکل نرم حلوہ بن جاتی اب میں اس میں تھری ٹیبل سپون گھی کائٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا اس کی جگہ میں نے ڈرائے ملک ایڈ کی ہے یہ بھی تقریباً تھری ٹیبل سپون ایڈ کی ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ چار چمچ پانچ چمچ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے میکس کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں کچھ نٹس وغیرہ وہ اس میں شامل کر دیں گے ناریل بادام اور آپ کو جو ڈرائی فروٹ پسند ہے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ کی کوئی قید نہیں جتنا آپ کو پسند ہے آپ اس میں شامل کرنے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے اب فلیم کو سلو کر کے اس میں میں کھویا ایٹ کروں گی اس کو ہم نے صرف میکس کرنا ہے گاجر کا حلوہ گرم ہے اس میں خود ہی میلٹ ہو جائے گا یہ کھویا اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے کھویا اس کے اندر میکس کی ہے اور کچھ ہم نے گارنشنگ کے لیے استعمال کریں گے ہم اسے ڈی شاوٹ کرنے لگی ہوں اگر آپ کو میری گاجر کی حلوے کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ہلوے کی خوبصورتی کیلئے اس کی گارنشنگ کریں گے اس کے لیے میں نے کھویا لگایا اوپر بادام اور نارین کے سلائس سے اس کی گارنشنگ کیے بہت ہی سمپل اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت کم وقت میں یہ ہلوہ تیار ہوا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ